جنگ کو روکنے کی بات نہیں کرنی چاہیے میں روکنے کیوں جنگ جب لگ جو چکی ہے اتنا لقصان ہوگا امت مسلم کا اتنے فیصلہ ہوگا آجے اچھا تو پھر اگر اللہ نہ کرے اس جنگ میں دیکھیں جنگ میں تو ہار جیت ہوتی ہے جیسے ہماری انڈیا کے ساتھ چار دفعہ جنگ ہوئی ہار جیت ہوتی رہتی ہے جو حماس والے ہیں یا یہ جو لوگ ہار گئے تو پھر کیا ہم یہ کہیں گے ظلم ہو گیا یہ ہو گیا جنگ میں تو پھر ہار جیت ہوتی ہے نہیں ظلم کی بات نہیں کریں ظلم تو ہو رہا ہے کہ ہوا گیا کہ سعودی عرب جو تھا اس کے اوپر امریکہ کا پریشر تھا سعودی عرب نے ایکسپٹ کرنے جا رہا تھا جیسے چائنہ کون ہے چائنہ آپ کو پتہ ہے غیر مسلم کنٹری رشیہ غیر مسلم کنٹری وہ لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اپنے فائدے کے لئے آپ کو لگتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لئے دے رہے ہیں میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں ایک سینس میں ایک سینس میں ان کا فائدہ ہے لیکن دوسرے سینس میں ہمارا فائدہ ہے اگر آج رشیہ نہیں خڑا ہوتا آج چائنہ نہیں خڑا ہوتا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایک قاتل کنٹری ہے اسرائیل یہ اب تک اس نے صفحہ ہستی سے مٹا چکا ہوتا یہاں مذرم کی لڑائی نہیں ہے یہ چیز یہاں پہ جنگ اس لئے نہیں لڑے جا رہی کہ ہارنا کشنے جیتنا کشنے ہیں یہ جن کا ملک ہے ان کو دیا جائے اگر تو ملک اسرائیل کا ہے تو پھر تو اسرائیل کو دے دیں ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہم کی ساتھ ہیں اگر ملک ان کا ہے ہی نہیں کبزہ کیا ہوا ہے انہیں ایک پناہ ملی تھی کل آپ کسی راج آتے ہیں فقیر کو گھر میں پناہ دے دیں کھانا کھلا دیں وہ صبح اٹھ کے آپ گھر کا مالک بن جائے اچھا سر ادھر ایک کنسیپٹ یہ بھی آتا ہے بڑی اچھی انہوں نے یہ بات کیا اور اس کے اوپر جو لاجکہ وہ یہ دیکھیں ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں فلسطین کی وہ جگہ تھی اور اسرائیل والوں کو پناہ دی تھی ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں یہودی کا بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے دوسری طرف پناہ کیوں دے دی آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں پیسے لیے گئے انہیں جگہ بیچی گئی آپ نے حزبولہ کا نام لیا ہم آس کی بات کر لیں ابھی جونس ہے یمن کی طرف سے یہ جو ہوا ریبلز کی طرف سے میرا سٹانس وہی ہے مجھے یہ بتائیں جو 57 کنٹریز ہیں ایک طرف پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نان مسلنگ ہمارے ساتھ ہو نہیں سکتے یہودی ہمارے دشمن ہیں دوست نہیں ہو سکتے پھر چپ پھر اوپل دیکھیں نا یہ تو منافقت ہوئی نا سیدھی سیدھی میرے خیال سے کہ بھئی یہ آپ جونس ہے گروپ جونسے ہیں جو آپ نے تیار کی ہوئے ہیں انہیں آپ آگے کر دو یہاں پہ ہم اس ٹیم یہ موبائل یوز کر رہے ہیں یہ مائک یوز کر رہے ہیں یہ کیمرہ یوز کر رہے ہیں یہ باچ پین نہیں ہے یہ سب کچھ تو ٹکنالوجی ہم کی دشمنی بھی ہم ان سے کریں کسی کی ٹکنالوجی لے لینا کسی کی سوچ کو اگر ہم لے لیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنا سارا کچھ ان کو دے دیا ہم نے پیمنٹ کی ہے ہاں پیمنٹ کی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب وہ روک دیں گے وہ کہیں گے ہم آپ کو چیز ہی نہیں دیتے تو کہیں نہ کہیں دباؤ میں نہ دیں ہم مرنے لگے ہیں اسرائیل جو ہے نا اس وقت وہاں پہ ماتنم بچھا ہوا ہے اسرائیل میں کہ ہم ایدھر فلسطین میں اسرائیل میں وہ کیوں کیونکہ ان کی ساری پلاننگ فیل ہو گئی جو پلاننگ ان کی تھی کہ سعودی عرب سے کسی درام ایکسپٹنس نے باقی اربین کنٹریز سے سر ابھی جو ہماس اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے دنیا کے مختلف کنٹریز کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کوئی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے کوئی ہماس کے ساتھ کھڑا ہے لیکن اگر اسلامی کنٹریز کی بات کریں اوفیشلی میں آل موسط امام کنٹریز کی بات کروں اوفیشلی جو ان سے کوئی اپنی آرمی کو ابھی تک کسی نہیں پیج جا زیادہ در دیکھنے میں آرہا ہے کہ گروپ ابھی جیسے ہماس بھی ایک گروپ ہے آرمی نہیں کوئی اور ابھی یمن کی طرف سے ریبل ہیں وہ بھی کوئی اوفیشل نہیں ہے ملک جیسے افغانستان میں طالبان اسی طریقے سے ان کی بھی کچھ علاقے میں گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی اسرائیل پہ اٹیک کیا کیا کہنا چاہیں گے پہل تو یہ بتائیں یہ جو ساری سیچویشن ہے جاتی کہاں پہ نظر آرہی ہے ورلڈ وار کی طرف تو نہیں سیچویشن جاتی نظر آرہی اور دوسرے نمبر پہ 57 اسلامی کنٹریز کا اس کے اوپر کیا اپنا سٹانس ہے کیا رول ہے انڈیا کا کیا رول ہے اوورال جو اگر رشیہ کی بات کریں چائنہ کی بات کریں یو ایس کی بات کریں کیا کہنا چاہیں گے میرے کے حال میں اسلامی ممالک کو اوائی سی کا ہنگامی اجلاس بلانے جائے ٹھیک ہے تاکہ فلسطین کے اوپر جو اسرائیل کی بربریت اور ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو تمام جو اسلامی ممالک ہیں اس کا جو ہے اوائی سی کا اجلاس بلا کر اس پر سخت سے سخت اپنا ردیمل دیں ٹھیک ہے اور فلسطین کی عوام کے ساتھ کھل کر ازار یکٹی دی کرنی چاہیے ادھر میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا دیکھیں میرا کام ہے سوال کرنا آپ اس کے اوپر کوئی بھی اپنا سٹانس رکھ سکتے ہیں ایک سائٹ پہ ہم کہتے ہیں جنگ چال رہی ہے ایک سائٹ پہ ہم کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے جنگ میں تو ہار اور جیت ہوتی ہے اٹیک ہوتا ہے دونوں سائٹ سے ظلم والا کنسیکٹ تو تب ہوتا ہے جب ایک چپ رہے دوسرا اٹیک کر رہا ہوں حماس نے سٹارٹ کی یہ جنگ اور پھر ہم کہیں ظلم ہو رہا ہے یہ کہہ سکتے ہیں اٹیک ہو رہا ہے جنگ ہو رہی ہے ظلم والا اس میں میں اس لیے آپ کو واضح کرتا جاؤں گا ظلم اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل مسلسل فلسطین کے مسلمانوں پر کئی سالوں سے جو ہے ظلم کر رہا ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے یہ اٹیکس جو ہیں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے اسرائیل نے بربریت کی شروعات پہلے سے کی ہوئی ہے اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اور خصوصا ہمارے جو بیت المقدس کے حوالے سے انہوں نے بہت حدیں پار کی تھی تو یہ اٹیکس جو ہے اسرائیل کی بربریت کے حوالے سے یہ اٹیکس جو ہے ہماس نے کی ہیں ہماس نے کی اب ہماس نے اٹیک کر دیئے اور اس کے بعد جو آپ کو سیچویشن نظر آ رہی آپ کو لگتا ہے کہ اب جون سے وہ پیس ہو جائے گا سیچویشن اس وقت جو ہے بہت ٹپیکل ہے اور واضح صورتحال نہیں میرے خیال میں اس صورتحال میں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اوائیسی کے جو ہمارے جو ایک تنظیم ہے مسلمان ممالک کی ان کو ہنگامی بنیادوں پر اعجاز بلا کر اور امریکہ کو اور اسرائیل کو اور جتنے بھی ان کے سپورٹر ہیں اسرائیل کے ان کو ایک واضح میسج دینا چاہیے ٹیبل ڈاک کی جائیں اس سے میں اگری کرتا ہوں حالات جو جو حالات اس وقت کریٹ ہوئے ہیں جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں تو بہت نقصان ہو چکا ہے دونوں اطراف کا دونوں اطراف کا کیونکہ دونوں سائٹ پہ دیکھیں کوئی مسلم ہے کوئی نان مسلم ہے کوئی یہودی ہے کوئی کافر ہے جو بھی بتائیں ہے تو ایڈ دی انڈ انسان ہے کے نہیں میں بالکل آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں لیکن انسانیت کے ناتے اور مسلمان ہونے کے ناتے ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ مسلسل یہودی لوبی کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے شروعات سے لے کے ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے لیکن انسانیت کے ناتے ان معاملات کو جتنا ہو سکے ہنڈل کر کے ٹیبل ٹاک کی جائے اور سین فائر کی طرف جنگ بندی کی طرف بات لائی جائے جی بلکل اسے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے جو مین میرا مددہ ہے وہ یہ نہیں ہے کس کو کیا کرنا چاہیے وہ تو ہر ایک کنٹری کا اپنا اپنا سٹانس ہے میرا مین میرا جو مددہ جس پہ میں ویڈیو رکار کر رہا ہوں خماس بھی ایک جونسا وہ گروپ ہے کوئی آرمی نہیں ہے اوفیشل آرمی نہیں ہے ابھی جو یمنی ریبل ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے ملب کہہ لیں کہ ان کے کچھ ایریاز میں حکومت ہے کچھ ایریاز میں دوسروں کی حکومت ہے کیا کہنا چاہیں گے کوئی آفیشلی گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی اسلامی کنٹری یا اوورال کوئی بھی کنٹری وہ سامنے کیوں نہیں آرہا اگر تو گلت ہو رہا ہے تو آفیشلی ہمارے اگر ادارے کی بات کریں ہمارے پاکستان کی بات کریں یو اے ای کی بات کریں ترکی کی بات کریں آفیشلی سامنے آئیں مطلب اپنی آرمی کو بیجیں اگر بیجنا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی جان آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب ہوا کیوں ہے کیوں ہوا ہوا یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پاکستانی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اچھا بے کل ٹھیک ہے اور اسرائیل جو ہے امریکہ کا ایک ناجائز بچہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے امریکہ کی وجہ سے اسرائیل پال رہا ہے اسرائیل نے قبضہ کیا ہے گازب گازب ہے وہ ٹھیک ہے اب پہلے اس چیز کو سمجھیں ٹھیک ہے کہ ہوا گیا کہ سعودی عرب جو تھا اس کے اوپر امریکہ کا پریشر تھا سعودی عرب نے جب ایکسیپٹ کرنے جا رہا تھا اس کو اسرائیل کو ٹھیک ہے تو وہاں سے اوپر بھی ایک طاقت بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہماس کو ایک روحانیت ملی ہے ہماس نے جو اٹیک کیا ہے نا وہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماس اپنی جنگ لڑ رہے ہیں وہ اپنی جنگ نہیں لڑ رہے وہ آپ کی میری ہم سب کی جنگ لڑ رہے ہیں میرے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج ہمارا آرمی چیف آج ہمارا وزیر آزم آج وزیر خارجہ یہ ایک کھڑے ہو کر بیان دیں اسرائیل کے خلاف کہ جی ہم بھی اپنے بیڑے 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 رہے ہیں جیسے چائنہ کون ہے چائنہ آپ کو پتہ ہے غیر مسلم کنٹری رشیہ غیر مسلم کنٹری وہ لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے اپنے فائدے کے لیے دے مسلمان کے لیے دے رہے ہیں میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں ایک سنس میں ایک سنس میں ان کا فائدہ ہے لیکن دوسرے سنس میں ہمارا فائدہ ہے اگر آج رشیہ نہیں خڑا ہوتا آج چائنہ نہیں خڑا ہوتا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایک قاتل کنٹری ہے اسرائیل یہ اب تک صفحہ حسنی سے مٹا چکا ہوتا اگر حماس جی اگر حماس اس کو نار ہوں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ بیغیرت ہیں سر میرا یہ مانتی ہیں نہیں ان کو چاہیے کہ وہ ابھی بھی ان کو یہ اکل نہیں آرہی ان کا دماغ نہیں کھل رہا ہمارے وزیر آزم کا ہمارے وزیر خارجہ کا کم اس کم جائیں ترکی جا کے وزیٹ کریں ایران سے جا کے ملیں ہو چکی ہے بھائی جس میں ترکی نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے پانی سر سے چڑ گیا اور وہ خبیز کنٹری ہے کہ کل بھی اس نے ٹینک بربادی کی ہے اور وہ یہ تک نہیں دیکھتا ہے کہ ہوسپیٹل ہیں بچے ہیں جو بھی ہیں سب جگہ پر آٹیک لیکن ان کا سٹانس ہے کہ اسرائیل کے بچوں کو ہواتین کو ہماس نے ہوسٹیج بنائے کیا اس سے پہلے اسرائیل نے جو بربریت کی تھی گزہ میں یہ ابتداد اس نے کی ہے آپ نے حزبولہ کا نام لیا ہماس کی بات کر لیں ابھی یمن کی طرف سے میرا سٹانس وہ ہے مجھے بتائیں جو کنٹریز ہیں ایک طرف پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہمارے دشمن ہیں دوست نہیں ہو سکتے پھر چھپ اپل دیکھیں نا یہ تو منافقت ہوئی نا میرے خیال سے کہ بھئی آپ جنس گروپ جنس ہیں جو آپ نے تیار کی ہو ہیں انہیں آپ آگے کر دو گورمیٹ آپ طرف سے اگر سوژی عرب قریب تھا ایکسپٹ کرنے کے جو جو اجلاس ہوا ہے اس میں اگلے دن انہوں نے اعلان کرنا تھا اسرائیل کو ایکسپٹ یہ اللہ تعالیٰ کیسے چاہے گا کہ ایک جس آپ کا جو پہلا قبلہ مسجد اقصہ جن کے قبضے میں آپ دیکھیں ڈاکٹر پاکستان نے کیا کر دیا آپ 57 کنٹریز کی بات کر رہے نا یہ سب بزدل ہیں کیوں بزدل ہیں کیونکہ اسرائیل کا ڈر نہیں اسرائیل تو ایک چھٹکی ہے پھر کس کا ڈر ہے امریکہ کا سمجھ دیں چیز کو پاکستان کو کس کا ڈر ہے پاکستان کو میں تو چیف آف آرمی سٹاف جو ہے آسیب مونیر وہ ایک بیان نہیں دیتا مزمت کرتے مزمت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ مجھے تھپڑ ماریں اور آپ مزمت کر دیں میرے میں طاقت ہوگی میں آپ دوسرا بھی لگا دوں سر مجھے بتائیں اگر سودی ری بیا اسرائیل کو پاکستان نے بھی accept کر لی جی اب اس نقطے پہ پہنچ گئے نا میرے بھائی یہ آپ جائیں آپ جا کے دیکھ یہ پہلے سی ہوئی میں تھی یہ تو اسرائیل اس وقت وہاں پہ ماتم بچھا ہے اسرائیل میں فلسطین میں اسرائیل میں وہ کیوں کیونکہ ان کی ساری پلاننگ پاکستان ہمیں accept کر اس کے بعد کیا ہو جانا تھا اب آپ پتا چلا جب ہزباللہ نے اٹیک کیا اس کے بعد آپ کو پتا چلا اسرائیل کوئی پاور ہی نہیں تھا ٹھیک ہو گیا مجھے بتا دیں دیکھیں میرا کام سوال کرنا پاکستان کی جو پبلی آپ تک مجھے یہ بتا دیں یہ جو سیچویشن بنی ہوئی ہے یہ کس سائیڈ پہ جاتی نظر آ رہی ہے ورلڈ وار کی طرف سیز فائر کی طرف امن کی طرف جنگ کی طرف کس طرف جاتی نظر یہ دیکھیں میری باس چائنا نے اپنا بیڑی بیڑا کھڑا کر دیا اگر امریکہ اٹیک کرتا ہے اٹیک کر دیں گے ادھر سے رشیہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر اس وقت دو ان ڈائے والی سیچویشن ہے اگر تھوڑا بہت بھی ایران نے اٹیک کیا تو ورلڈ وار شروع ہو جانی ہے جن کا ہم لوگوں کو کرکٹ میں لگے ہو ہیں اس وقت پاگل شروع ہونے والی ہے اس سے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا اوور آل نقصان ہوگا فائدہ کس ہوگا ہمارا دشمن آپ دیکھیں کہ یہ چیز واضح ہے یہ دو نسارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے یہ دو نسارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے انڈیا بھی ہمارا کوئی دوست نہیں ہے انڈیا کے جو وزیرا آزم نے سب سے پہلے ٹویٹ کیا کی دی اسرائیل کے ساتھ پھر اگلی بات بھی دیکھیں جب غزہ میں ہسپیٹل پہ ٹیک وان نے ایڈ بھی 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 رسطے روکے ہوئے پاکستان کی بھی نہیں پہنچی ابھی تک انہوں نے تو کام کر دیا نا سر وہ تو آپ موڈی کو نہیں جانتے کیا موڈی کو آپ جانتے ہیں نا وہ مسلمانوں کا قطر دشمن ہے گجرات میں مسلمانوں کا قاتل ہے تو جتنے ووٹ انہیں مسلمان مسلمان والے ایریا سے ملیں اتنے شاید دوسرے ایریا سے اس کو ووٹ نہیں ملے مجھے دیکھیں ہر ایک اپنی 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 اس بات چل رہی تھی بات یہ انٹرسٹنگ کر دیکھا جائے جو ہوا چاہے ورلڈ وار ہو یا کچھ بھی ہو دیکھیں اگر اگر سیچوشن کو دیکھا جائے تو جنگ مسئلے کا حل نہیں بات یہ یہ بھائی نے اپنی دیا کہ یہ شروع کس نے کی اس کے ماضی میں کردار رہا ہے کس کا رہا ہے وہ دیکھیں یہاں پر پاور کا مسئلے 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 مالک کے ساتھ پہلے سہی سوتیلی مان جیسا سلوک کیا گیا یہود نسارہ کی طرف سے اور ابھی ہر وقت انہوں نے اپنے پاور شوک کیا اس وقت بھی یہ صورتحال ہے اس کا زمدار میں اسرائیل کو اگر اسرائیل اس طرح فلسطین کے بچوں کو ان کے ماں کے بیٹوں کو بیوی کے شوہروں کو بہن کے بھائیوں کو اس طرح ٹارگٹ نہ بناتا اور یہ سورتحال یہاں تک نہ پہنچ آتا تو حماس کو یا فلسطین کے وہاں کے عوام کو یہ اتنا بڑا سٹیپ نہ اٹھانا پڑتا دیکھیں جب جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو ظاہر کچھ اس کا ریکشن آتا ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ جنگ رکے گی ٹھیک ہو گیا میں ایزے پاکستانی ایزے ہومین بینگ یہی چاہوں گا کہ جنگ رکے لیکن ہارے کی اپنی 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 کام ہے ٹھیک ہوگیا اچھا آپ نے دیکھا ہی ہوگا آج ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل اور حماس کی جنگ چل رہی ہے اور زیادہ تر دیکھنے میں یہا رہا ہے کہ اسلامی کنٹریز ہیں وہ ایک طرف اپنا فلسطین یا حماس کی سائیڈ لیتی نظر آتی ہیں لیکن کسی بھی اسلامی کنٹری کی جو آرگنائز آرمی ہے یا کوئی فورس ہے انہوں نے اس طرح سے پارٹی سپیٹ کرتے نہیں اگر حماس کی بات کریں وہ بھی کسی کنٹری کی فورس نہیں ہے اور اب یمن کی طرف سے یمنی ریبلز ہیں اسرائیل کے اوپر کیا کہنا چاہیں یہ جنگ کہاں میں پیغام دینا چاہتا ہوں امت مسلم کو کہ ہمیں چاہیے ایز پاکستانی ہوتے ہوئے ایز مسلم ہوتے ہوئے ہاتھ مسلمان ہوتے ہوئے ہم نے کلمہ محمد کا پڑھا ہے ہمیں چاہیے برڈ چڑھ کر اسے لینا چاہیے ہماری پاک فوج کو چاہیے ہمارے ڈی آ اسی ٹاپک کے پر بہت سی ویڈیوز کر چکے ہیں کس کو کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے وہ ہر ایک کنٹری کا اپنا اپنا رائٹ ہے اپنی 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 کسی کو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا ہے لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے جو اسرائیل کے امن میں وہ صحیح تھے کیا وجہ پاکستان ہو گیا ایران ہو گیا اس کے لابہ یو ای ہو گیا یا دوسرے اسلامی کنٹری ہیں اپنی ارگنائز جو پورس ہیں انہیں کیوں نہیں بہتے دائریکٹ یا کیوں نہیں آتے کیا امریکہ کا دباؤ تو ہوتا مگر اس وقت ہمیں دباؤ اسلامی ملک ہے وہ یکتہ پر کھڑے ہیں اگر یہ سارے اسلامی کنٹری دوسرا سوال یہ ہے کہ جنگ کی طرف جاتے ہیں تو آپ نہیں لگتا کہ ورلڈ وار کی طرف سیچویشن چلی جائے گی اس سے انسانیت کا نقصان ہوگا یہ ہے کہ انسانوں کی جانے جائیں نسو سال پہلے کہ یودان انسانوں تمہارے دوسری بن سکتے ہم خود جا کے دوسری ان سے کرتے ہمیں چاہیے جو اس وقت فلسطین ساتھ ظلم ہو رہا ہمیں دوسری کو ہٹ آ کر صرف نبی کے قلمے کو دیکھنا چاہیے جو چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں دین مرنے کچھ نہیں تو یہ جنگ کس نے سٹارٹ کی آپ کو یہ آئیڈیا ہے حماس کی طرف سے سٹارٹ ہوئی یا اسرائیل کی طرف سے اسرائیل ہماس نے تو آٹیک کیا اسرائیل اوپر پہلے مزائل پھینک پھر اس کے بعد انہوں نے ریاکشن دیا جنگ تو شروع اسرائیل مسلم کا اتنے فیصلہ ہوگا آج تو پھر اگر اللہ نہ کرے اس جنگ میں دیکھیں جنگ میں تو ہار جیت ہوتی ہے جیسے ہماری انڈیا کے ساتھ چار دفعہ جنگ ہوئی ہار جیت ہوتی رہتی ہماس والے ہیں یہ یہ جو لوگ ہار گئے تو پھر کیا ہم یہ کہیں کہ ظلم ہو گیا یہ جنگ میں تو ہار جیت نہیں ظلم کی بات نہیں ظلم تو ہو رہا ہے ظلم میرے پیارے بھائی بہت زیادہ ہو رہا چھوٹے چھوٹے بچے ہسپٹل پہ بم آرہ ہیں یہ اچھی بات ہوں ہم بھی مسلم ہیں ہم غیرت مسلم زندہ ہے اگر ہماری ملک ہم ہم خود مجاہد بن ملکمہ جائیں گے انشاءاللہ جنگ لڑنے سنات پڑھنا تو فرض نہیں ہے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا سب سے بڑی عبادت ہے یہ جو سچویشن بنتی نظر آ رہی ہے دنیا کے مختلف کنٹریز ہیں وہ اس میں انوالو ہوتے نظر آ رہی ہیں آپ کیا دیکھ رہے آنے والے ٹائم میں یہ جنگ بڑے گی جنگ جونسا رکنے کا نام لے گی اور حماس جو کہ مطلب یہ ہے کہ یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ ہم فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں یا مطلب جو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع کی ہے وہ سیز فائر کی بات کر رہا ہے لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ اب ہم سیز فائر نہیں کریں گے جنگ آپ نے سٹارٹ کی اسے ختم ہم کریں گے نہیں ختم کرنا یا ختم نہ کرنا یہ تو ایک الگ چپٹر ہے نا ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلم کی خیار ہو ٹھیک ہوگے ہم آپ یہ سٹیٹمنٹ دیں کہ ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں انسان کے خیار ہو ٹھیک ہے سکھ ہندو مسلمان جو بھی ہو بس ہمارا پیغام یہ ہے ٹھیک ہے کہ انسان پہلے انچہ انسان بن جائے پھر مذہب پناہ بن جائے ٹھیک ہے یہاں مذہب کی لڑائی نہیں ہے یہ چیز ٹھیک ہے یہاں پہ جنگ شلی نہیں لڑے جا رہی کہ ہارنا کشنے جیتنا کشنے یہ جن کا ملک ہے ان کو دیا جائے ٹھیک ہو گیا اگر تو ملک اسرائیل کا ہے تو پھر تو اسرائیل کو دے دیں ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہم کی ساتھ ہیں اگر ملک ان کا ہے ہی نہیں کبزہ کیا ہوا ہے انہیں ایک پناہ ملی تھی کل آپ کسی راج آتے فقیر کو گھر میں پناہ دے دیں کھانا کھلا دیں وہ صبح اٹھ کے آپ گھر کا مالک بن جائے آپ کیا کریں گے اچھا سر ادھر ایک کنسیپٹ یہ بھی آتا ہے بڑی اچھی انہوں نے یہ بات کیا اور اس کے اوپر جو لاجی کا وہ یہ دیکھیں ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں فلسطین کی وہ جگہ تھی اور اسرائیل والوں کو پناہ دی تھی ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں یہودی کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے دوسری طرف پناہ کیوں دے دی آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں پیسے لیے گئے انہیں جگہ بیچی گئی یہ اب مشہوری کرنا شروع کی ہے انہوں نے جگہ بیچی تھی پیسے لیے آج تک پہلے کیوں نہیں کبھی ایسے کسی نے بولا نہیں تو پناہ کیوں دی گئے یہ ایک مثال ہے یہودی تو دوست ہوتے نہیں بقول مطلب کسی ملک نے پناہ نہیں دی اگر انہوں نے رحم کھائی لیا تو کیا ان کو اب نکال دو گے اگر انہوں نے رحم کھائی لیا تو کیا اب ان کو نکال دو گے کتنے ملکوں میں یہ باگر اپنے جاہش دے کر کسی نے ان کو اپنے شائل پر کھڑا نہیں ہونا دیا آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے ایک طرف ہمیں یہ کہتے نظر آتے ہیں سنتے نظر آتے ہیں کہ یہودی دوست نہیں ہو سکتے تو پھر فلسطین والوں نے کیوں اسرائیل کو پناہ دی ہوگی وہ آپ ان سے کیا میں بتاتا ہوں وہ ہم نہیں کہتے مسرکار کا فرمان ہے کہ یہودوں نشارہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے مگر آج کل آپ ایک بندے کی بات نہیں ہیں یہاں تو پورے پورے ملک یہودیوں کا جڑے ہوئے ہیں آپ دیکھتے ہیں پیشے جنروں میں جب توہیندر حسالت ہوئی ہے توہیندر پران ہوئی تو فرانس سے اندر ہوئی تو کیا سارے ملکوں نے اتجاج کیا وہاں پہ گئے کسی نے کچھ کیا نہیں کیا نا تو بھئی سارے تو یہودیوں کا مل گئے سر اس کی ریزن ہے نا یہاں پہ ہم اس ٹیم یہ موبائل یوز کر رہے ہیں یہ مائک یوز کر رہے ہیں یہ کیمرہ یوز کر رہے ہیں یہ باچ پین نہیں ہے یہ سب کچھ تو ٹکنالوجی ہم کی بنی پھر دشمنی بھی ہم ان سے کریں کسی کی ٹکنالوجی لے لینا کسی کی سوچ کو اگر ہم لے لیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنا سارا کچھ ان کو دے دیا ہے ہم نے اس کی پیمنٹ کی ہے ہاں پیمنٹ کی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب وہ روک دیں گے وہ کہیں گے ہم آپ کو چیز ہی نہیں دیتے تو کہیں نہ کہیں دباؤ میں ہم مرنے لگے ہیں ٹکنالوجی کے زندہ رہ سکتے ہیں ٹکنالوجی اپنی لے لیں گے تیار کریں گے مسلمان ہیں ہم اپنی مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ہم یہ کہیں دشمن ہے دشمن ہے کبھی دوست نہیں انڈیا کے لوگ آٹی میں کانکے جا شکتے ہیں تو پاکستان نہیں جا شکتے ہیں کیوں نہیں جا رہے ہیں بھئی ہماری حکومتہ ہی ایک چی نہیں ہے ہمارے اسباب جہاں بننے لگتے ہیں ہمارے پاکستان سے زیادہ مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں ان کا کیا سٹانس ہے وہاں انڈیا کا صورت ہے وہ اقلیت میں ہیں وہ فیصلہ کرنا بھی چاہیں تو ان کا فیصلہ کون مانے گا ہم سے زیادہ مسلمان ہیں انڈیا کی طرف سے فلسطین والوں کو غزہ والوں کو